موسیقی 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 وقت خیفیا اس کے بعد اگر کوئی ایسا انسیٹیوٹ ہے جہاں پر سب لوگوں کو سکھایا جائے گا ساری ٹیکنیکل چیزیں یا سنگنگ ایڈیٹنگ موسیق دانس ایٹنگ کے بارے میں تو وہ ناردن انڈیا میں یہ سب سے بڑا انسیٹیوٹ ہے جس کا میں بھی ایک سیکیولٹی میکنبر ہوں میرے علاوہ فلم انڈسٹری سے ہیں ہیمانی شیف پوری ڈیریکٹر ہیں میہل کمار سودھا جی ہیں مکیش جی ہیں سنجے کپور ہے جو پروڈیوسر ہے وہ بھی ہماری فیکیوٹی میں ہے ان کی اگلی جو فلم آنے والی ہے اس کے لیے بھی وہ یہی کے سٹوڈنٹس میں سے اپنی فلم کے لیے کچھ آٹس چھننے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ بولو بھی ایک بار سٹیج پر آئے تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ لوگ سامنے سے دیکھ سکے پلیز گف دم اپنی بگ ہینڈ مکیش بھننا سنجیب کپور سودھا چندران اور انجور آجیب تو میں چاہوں کہ مکیش جی کچھ بولیں اور اپنی سیریل میں سے بھی کچھ بولیں سب سے پہلے تمہیں مکیش خنہ کی اور سے آپ سبھی لوگوں کو پڑھاؤ پرنتو پھر وہی پرنتو آسری گنگا پتر بھیشم پتامہ کی طرف سے کچھ کہنا چاہوں تو آپ سبھی کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آیو شمال اکھنڈ سو بھاگ्यواتی بھاو بھتریوں شت پتر واتی بھاو نہیں کہوں ایک بار دوپر یگ میں دھتراسٹر کو کہا تھا شت پتر واتی بھاو تو سو پتروں نے پتامہ کو بانوں کی شیعہ پر لٹانے میں کوئی کسر نہیں چھو اور میں بچے بچے تو مجھے نظر آ رہے ہیں نہیں بھی آ رہے ہیں لیکن جتنے بھی بچے ہیں ان سبھی بچوں کو شکتی مان کی طرف سے مجھے خوشی ہے کہ میں آج ڈلی میں ان سبھی ہستیوں کے ساتھ ہوں جو اپنے کریئر کی شروعات میں ہیں یاد دلاتے ہیں ہمیں وہ دن جب ہم بھی اپنی کریئر کے شروعات میں تھے میں نے بھی فلم انسٹیٹیوٹ پونہ سے ایکٹنگ کا کورس کیا ہے نصیر شکتی کپور میرے ساتھ تھے وہ زمانے میں میں جانتا ہوں کہ جب آپ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں اور جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کی جب پہلی قدم پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کے دلوں میں آپ کے دماغ میں آپ کے امیجینیشن میں بہت کچھ ہوتا ہے اور اس میں سے جو لوگ اس کی طرف نشتہ سے بڑھتے ہیں اس کی طرف ڈیڈیکیشن سے بڑھتے ہیں وہی منزل تک پہنچتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں سب کے اپنے امنے مند کے اندر اندر کے بیچار اور میں چاہوں گا انہیں پروتساہن ملنا چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے تالیا ملنی چاہیے شکتی ایمان کی طرف سے تھوڑی سی شکتی ملنی چاہیے اور بھیشن پتامہ کی طرف سے اگر میں ان سبھی جو بننا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں کچھ کیونکہ میں تو یہی دیکھتا آیا ہوں کہ ہمارے ہاں پر کچھ لوگ زندگی بر یہی کہتے ہیں آپ نے بھی شیر سنا ہوگا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اکثر 90 سے پرسن سے زیادہ لوگوں کی زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سیریسلی لیتے ہیں ہر گھڑی کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہم اس گھڑی کو دیکھ چکے ہیں اس لئے میں ان سارے یودھاؤں کو جو اپنی کرم بھومی پر پیڑ رکھ رہے ہیں بھیشن پتامہ کی طرف سے وہ آشیرواد دینا چاہوں گا جو اپنے پری انوج ارجن کو دیا کرتے تھے ویجائی بھاو پتر ویجائی بھاو بہت 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 شکریہ بہت اچھا لگا یہاں آ کر اور جو میں کہنا چاہتی تھی وہ تو مکیش جی کہے چکے ہیں میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پروفیشن کو ہمیں زیادہ سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ باہر بیٹھ کر ہماری یہ دنیا بہت ہی آسان لگتی ہے لوگوں کو بہت ہی آسان ہے جا کر لائنے تو بولنی ہے بٹ اندر آنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ کتنی سٹرگل ہے کتنی مہنت ہے تو میں یہی چاہوں گی کہ جو بھی جتنے سٹرگلے ہوئے ہیں وہ اس پروفیشن کو بہت ہی سیریسلی لے کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ they'll definitely emerge victorious and we'll definitely make sure that they will be seen on the silver screen too wishing all the candidates good luck and rock the city of Delhi thank you شدار جی کے ساتھ میں آجاتا ہے اور سکرین میں تکنے والے لوگ دیکھنے سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ ہاں بہت بہت آسان کام ہے گئے بازے کے سامنے جسے براجی نے پولا چند ڈالوگز بولے اور سیمس ہو گئے لیکن یہ اس کا مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں ہمت کرے انسان تو کیا کر نہیں سکتا ہمت کرے انسان تو کیا کر نہیں سکتا وہ کون کا اکدا ہے چوہل ہو نہیں سکتا جب آپ لوگ کچھے ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا کا بڑے سے بڑا اکدا بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوگا so all the best for all the participants thank you سنجے کپور جو فلمز اور ٹیلی ویژن میں کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں بومبی کے مشہور ایکٹر ہیں ابھی یہ ایک فلم یہ بنا چکے ہیں جو ریلیز ہونے والی ہے جس میں انہوں نے بھی کام کیا ہے فلم میمری کے اوپر ہے کہ آپ اپنی میمری کیسے ٹھیک کر سکتے تو آپ سوچ سکتے ان کا رول کیا ہوگا تو یہ ابھی اپنی دوسری فلم بنانے جا رہے ہیں یہ اس اکیڈیمی میں ایکٹنگ کی بھی کلاسز لیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے موں سے سنیں ایکٹنگ کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے یہ اپنی فلم کے لیے کس طرح آرٹسٹ یہ اس اکیڈیمی سے چننے والے ہیں ہلو بے چین ہیں میری فلم میں کام کرنے کے بات واپس کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی پرفاؤں کا لگاتار درشانہ چاہتے ہیں آپ کو تو میں مائک واپس کشور جی کے پاس دے رہا ہوں تھانکیو اللہ بیس بائی